رات کے بارہ بجے تھے میں کچھ دیر پہلے ہی سونے کو لیٹا تھا میری بیوی ماہم اب میرے بیٹے آیان کو کمرے میں سولا رہی تھی کیونکہ آج کل آیان بہت خوف زدہ رہتا تھا میری سمجھ میں بلکل بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے برحل میں نے ماہم سے کہہ دیا کہ تم رات کو آیان کے ساتھ سو جایا کرو ابھی میں نیند کی وادیوں میں جانے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے پیروں کو چھوا میں سمجھ گیا کہ یہ وہی تھی وہ روز رات کو میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور مجھے اس بات کے لیے رازی کرنے کی کوشش کرتی جو میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا میں ایک نفسیاتی امراض کا ماہر ڈاکٹر ہوں میرے پاس اکثر عجیب و غریب قسم کے مریض آتے ہیں مگر اب کی بات جو مریضہ کا کیس آیا تھا وہ انتہائی مختلف تھا وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جس پر اپنی شہر کی قتل کا الزام تھا عدالت نے اسے ذہنی مریض قرار دے کر علاج کے لیے میرے پاس ہسپتال بھیجا تھا اس لڑکی کا نام نور تھا میں نے اس کا کیس پڑھا تو مجھے اس میں خاصی دلچسپی ہوئی اس لڑکی نے اپنے شہر کو قتل کیا تھا اور پھر خود بھی خودکشی کی کوشش کی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ کافی ڈری سہمی کھڑی تھی آئیے میس نور یہاں بیٹھے میں نے اسے بڑے پیار سے بھولایا وہ کافی دلٹشت تھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اس طرح کا جرم کیا تھا دیکھیں نور آپ گھبرائے نہیں مجھے بس آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں ان کا جواب اتمنان سے دیں میں نے اسے کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی شروع سے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا وہ ڈری بھی میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے اسے دلاسہ دیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا تب بڑی مشکل سے اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب میں بے قصور ہوں دو سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی شروع شروع میں تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا پھر ایک دن اس کا کام ختم ہو گیا مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے میرا جو زیور تھا وہ سب اس نے بیچ دیا وہ جوا کھیلتا تھا تاکہ وہ امیر ہو سکے میں نے اسے بہت سمجھایا بہت منع کیا مگر وہ مجھے بھی مارنے لگتا گھر میں فاکو کی نوبت آ گئی تھی دکانوں کی ادھار چڑھ چکے تھے اور اب تو دکان والوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا میں بہت مجبور تھی ایک دن وہ دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے تب اس کے ایک دوست کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولا تیرے پاس تو ہیرا ہے اسے کیوں نہیں بیش دیتا پھر اس آدمی نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ اگر وہ مجھے اس کے حوالے کر دے تو وہ اسے دس ہزار دے گا میرے شوہر کو لالا چا گیا شراب تو وہ ویسے بھی پیتا تھا اس رات وہ نشے میں دھت تھا میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مو دھولو میں نے کہا خیر کیوں تو مجھے اتنی رات کو نین سے جگا کر مو دھونے کا کیوں کہہ رہے ہو وہ مجھے کھینچتاوا باہر لے گیا میرا مو دھولایا اور پھر مجھے چھت پر لے گیا چھت پر میری بربادی میری منتظر تھی وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا کچھ ہی دیر میں مجھے سب سمجھ میں آ گیا جب اس کا خبیز دوست مجھے چھت والے کمرے میں نظر آیا مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا مگر صبح وہ میرے لیے ہلوہ پوڑی کا ناشتہ لے کر آیا اور مجھے چپ کروانے لگا اس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پتہ نہیں کیوں میں بھی اسے اس دن کچھ نہیں بول پائی اگلے دن میں سبزی والے کو اس کا ادھار چکانے گئی تو اس نے پیسے اپنی نوکر کو دے دیئے کہنے لگا اس حرام کی کمائی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا میں وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی کہ دکاندار کو یہ سب کیسے پتا چل گیا شاید اب یہ بات سارے محلے میں پھیل جائے گی اب روز یہی ہونے لگا میرے شوہر کو کسی کا ڈر نہیں تھا وہ روز مختلف لوگوں سے میرا سودا کرتا میں ذلت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی میں نے اپنے شوہر کے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا ایک دن وہ میرا سودا کرنے ہی لگا تھا کہنے لگا کہ آج اسے ڈبل پیسے ملیں گے میں نے اس کی بہت منتے کی میں نے سوچا کہ شاید اسے غیرت دلا سکوں مگر میں ناکام رہی کہنے لگا اگر تو نہ مانی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا خیر اسی بات پر ہماری لڑائی ہو گئی ہاتھا پائی میں وہ میرے ہاتھوں جا کر دیوار پر لگا تو اس کا سر کچھ اس طرح سے ٹکرایا کہ وہ دوبارہ نہیں ہل سکا میں ڈر گئی تھی میں نے سوچا اب میں جی کر کیا کروں گی تب ہی میں نے خود کو ماننے کی سوچی مگر اس وقت تک میرے شوہر کے دوست وہاں آ گئے تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا یہ بتا کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی اچھا اس کے بات کیا ہوا میں نے دلچسپی سے پوچھا ڈاکٹر صاحب پھر وہ لوگ مجھے پولیس کے پاس لے گئے پولیس نے اس رات مجھے بہت مارا پولیس سچ بتانے پر اسرار کر رہی تھی مگر میں سچ کیا بتاتی سچ تو یہی تھا کہ میرے شوہر نے میری قیمت لگانا چاہی تھی پھر سب محلے والوں نے میرا ساتھ دیا پولیس اور عدالت کو بتایا کہ واقعی میرا شوہر نشے میں تھا اور مجھے یہ غلط کاموں پر مجبور کرتا تھا محلے والوں نے گوائی دی تھی تب ہی میرا کیس نہیں بنا تھا کیونکہ میرے شوہر کے آگے پیچھے بھی رشتے دار نہیں تھے عدالت نے مجھے دار الامان میں بھیج دیا میری شوہر کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تھا مگر میں وہاں روز عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی وہاں پر سب ہی مجھ سے پریشان تھے دار الامان میں جو لڑکی تھی اس کا کہنا تھا کہ نور نے اس کا گلہ دبانے کی کوشش کی تھی اس نے مشکل سے اپنی جان بچائی تھی وہاں کے چوکیدار نے بھی یہی بیان دیا تھا نور نے اس کی وردی کو آگ لکا دی جب وہ نہانے گیا ہوا تھا نور کیا یہ سچ ہے میں اصل بات پر آ گیا تھا جس کے لیے اسے میرے پاس لائے گیا تھا نہیں صاحب میں نے کچھ نہیں کیا وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل جاؤں مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم جیسی بچلن عورت یہاں نہیں رہ سکتی وہ بتاتے ہوئے رو پڑی مجھے بہت دکھ ہوا ان لوگوں پر سخت خوصایا جو اس مظلوم لڑکی کو ستا رہے تھے تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو تو مجھے فون کر لینا میں نے اسے اپنا نمبر دیا وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ابھی بھی بہت خوف زدہ ہے اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے خیر وہ لوگ اسے لے گئے کچھ دن کی بات ہے میں اپنے گھر جا رہا تھا آج میرے بیٹے کی سال گرہ تھی وہ چار سال کا ہو گیا تھا ماہم نے مجھے کہا تھا کہ آج آپ نے جلدی آنا ہے تب ہی میں راستے میں تھا کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آگئی میں نے کال ریسیو کی تو کسی کی رونے کی آواز تھی ڈاکٹر صاحب وہ لوگ مجھے مار دیں گے یہ نور کی آواز تھی میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے روتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ میں جلدی سے اس کے پاس آجاؤں کیونکہ وہ بہت تکلیف اور درد میں مبتلا ہے تب ہی میں نے کار واپس موڑی اور دار علمان کی طرف جانے لگا مجھے سخت غصہ تھا کیا آخر یہ لوگ اس بیچاری کو تنگ کیوں کر رہے ہیں میں وہاں پہنچا تو عجیب منظر دیکھا وہاں پر عورتوں نے نور کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا یہ کیا بےہود کی ہے میں ان عورتوں پر چلایا مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ عورت روز رات کو کچھ نہ کچھ کرتی ہے کبھی کسی کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتی ہے تو کبھی کسی کا گلہ دباتی ہے اسی لیے اسے شام کو ہی ہم باندھ دیتے ہیں میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا اور نور کو کھولا وہ میرے قدموں میں گر پڑی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں سے لے جائیں میں نے اسے چپ کروایا کہنے لگی آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں میں آپ کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی مجھ پر رحم کریں آپ کو آپ کے بچوں کی قسم میں سخت غصے میں تھا میں نے نور سے کہا تم اپنا سمان اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو نور جلدی سے اٹھی اندر گئی کچھ کپڑے اس نے اپنے ساتھ رکھے کیونکہ اس کے پاس یہی کل سمان تھا میں نے اسے وہاں سے لیا اور وہاں سے نکل گیا میں نے نوٹس کیا تھا کہ دارالمان والی عورتیں بہت خوش لگ رہی تھیں کہ وہ جا رہی ہے میں نے اسے کہا آج میرے بیٹے کی سالگیرا ہے تم وہاں کچھ نہیں کہو گی سب کو وہی کہو گی جو میں تمہیں بتاؤں گا کہنے لگی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں ویسا ہی کروں گی میں اسے گھر لیایا میں نے وہاں ماہم کو بتایا کہ یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے اسے گھر کے کام کچھ کے لیے رکھ لیتے ہیں اسے بھی چار دیواری مل جائے گی اور تمہاری ہیلپ بھی ہو جائے گی ماہم نے اسے کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی کیونکہ وہ بہت نرم دل تھی مگر میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لڑکی ایک خون کر چکی ہے کیونکہ میں اسے بتاتا تو شاید وہ ڈر جاتی اب اسے کافی دن ہو گئے تھے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے وہ کام کاج بھی کرتی میرے بیٹے آیان کا بھی بہت خیال رکھتی ہم سب بہت خوش تھے ایک دن مجھے ماہم نے بتایا کہ آیان کو بخار آیا ہے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ معمولی سا بخار ہے میں گھر پہنچا تو ماہم نے بتایا کہ آیان کو بہت ڈر لگ رہا ہے آج میں اسی کے ساتھ سوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پاس سو جاؤ میں تھکا ہوا تھا سونے لگا تو میری آنکھ لگ گئی آدھی رات کو میری آنکھ کھولی تو دیکھا نور میرے قدموں میں بیٹھی تھی مجھے دیکھے جا رہی تھی مجھے بہت عجیب لگا کیا ہوا نور اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں نور نے ہستے وے کہا ٹھیک ہے نور ٹھیک ہے مگر اس وقت تم چلی جاؤ تمہارا اس وقت یہاں ہونا ٹھیک نہیں میں نے غصے سے کہا مگر وہ اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی صاحب جی آپ مجھ سے شادی کر لیں یہ کیا بکواس کر رہی ہو نور چلی جاؤ یہاں سے اس کی بات سن کر میں خبر آ گیا تھا اگر ماہم نے اسے یہاں دیکھ لیا ہوتا تو وہ کیا سوچتی ایسا تو نہ کہیں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں وہ یہی بات بار بار درہا رہی تھی وہاں سے نکلنے کا کہا وہ چپ کر کے چلی گئی میں نے دروازہ لوگ کر لیا اس کے جانے کے بعد سر پکڑ کر بیڑھ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا اب روز یہی ہونے لگا ماہم تو آیان کے ساتھ سوتی کیونکہ آیان رات کو ڈر جاتا تھا اور ماہم کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتا تھا نور کو تو جیسے موقع مل گیا تھا وہ روز میرے کمرے میں آتی مجھے اپنی محبت کی قصیدیں سناتی بہت سمجھایا کبھی ڈراتا دھمکاتا تو کبھی پیار سے مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی روز آ کر میرے سامنے رونے لگتی روز یہ کہتی کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں ڈر کے مارے اسے کچھ کہنے ہی پاتا تھا کہ کہیں ماہم کو آواز نہ چلی جائے تب ایک دن اس لڑکی نے اپنی اوقات دکھا دی بولی کہ اگر میں نے اسے شادی نہیں کی تو وہ شور مچائے گی میری بیوی کو بتا دے گی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں حیران رہ گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنا گر سکتی ہے اوف خدایا میں کہاں پھس گیا تھا صبح میں نے ماہم سے کہا کہ وہ آیان کو لے کر پار گھومانے لے جائے ماہم آیان کو لے کر باہر چلی گئی میں نے اسی وقت نور کا ہاتھ پکڑا اسے کھینچ دوا گھر سے نکالا اور گیٹ سے باہر دھکا دے کر کہا خبردار اب جو تم نے اس گھر میں قدم رکھا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہہ کر میں نے گیٹ بند کر دیا خودکار پر بیٹھ کر ہسپتال روانہ ہو گیا شام کو آیا تو دیکھا وہ اب بھی میرے گھر میں موجود تھی میں نے اسے دیکھ کر کہا تم ابھی یہاں موجود ہو تو مہم بولی کیا ہوا فرقان اس بیچاری سے ایک گلدان ہی کیا ٹوٹا آپ نے اسے گھر سے ہی نکال دیا آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں یہ بیچاری سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مہم تم سمجھ نہیں رہی ہو اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں پہلے خود ہی اسے سہارا دے کر گھر لائے تھے اور اب اسے نکالنے کی بات کر رہی ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی وہ میری بات کو سنی انسنی کر گئی تھی جبکہ آج رات پھر یہ لڑکی میرے کمرے میں آ کر مجھے شادی کی بات کر رہی تھی میں نے کہا اب میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اگر تم نے مجھے مجبور کیا تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے اگر تم نے مجھے شادی نہ کینا تو تمہاری بیوی اور بیٹے کو مار ڈالوں گی الزام تم پر آئے گا تمہارے بیٹے کو میں نے ہی ڈرائیا ہے دیکھو تو میرے ڈرانے سے کتنا ڈر کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں اسے مار نہیں سکتی وہ شیطانی مسکرہت لیے مجھے کہہ رہی تھی نور تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو میں نے اسے الچ کر پوچھا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے صرف شادی کرنا چاہتی ہوں اب میں سمجھ چکا تھا کہ اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور سب کے سامنے مظلوم بنی ہوئی تھی محلے والے بھی اس کے جھانسے میں آ گئے تھے اس نے جتنے جھوٹ بنائے ہوں گے ہر کوئی اس کی باتوں میں آ گیا ہوگا یہاں تک کہ میں بھی اس نے دار و لمان میں بھی سب کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہوگا تب ہی تو وہ لوگ اسے اتنے خوف زدہ تھے اب بات یہ تھی کہ میں بھی اس لڑکی سے ڈرنے لگا تھا مجھے اپنی بیوی اور بچے کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی میں نے مجبور ہو کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے سنو میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں مگر تم کسی کو بتاؤ گی نہیں وہ بہت خوش ہوئی یہ بات سن کر وہ یہاں سے چلی تو گئی تھی مگر میری نیند حرام ہو گئی تھی اگلے روز میں اسے بہانے سے باہر لے گیا وہاں پر مسجد میں میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اب یہ لڑکی بہت خوش تھی وعدہ کیا کہ میرے بیوی اور بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی میں اسے بہت سمجھاتا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا کیونکہ میں نے مجبوری میں تم سے نکاح کیا ہے ورنہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں میں اسے گھر لے کر آ گیا میں بہت مشکل میں آ گیا تھا اب تو وہ دھڑلے سے میرے کمرے میں بھی آنے لگی تھی میں اسے نکال نہیں پاتا تھا دو دن کے بعد اس نے مہم کو بھی بتا دیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہوا ہے مہم نے اس کا یقین نہیں کیا تب اس لڑکی نے کہا کہ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے شوہر سے پوچھ لو کہ اس کے پاس میں روز رات کو کیوں جاتی ہوں وہ ہسنے لگی تو اس کی باتوں پر مہم بھی غصہ ہو گئی میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی سچ سچ بتا دو کہ سچ کیا ہے مجھے نور سے یہ امید نہیں تھی میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہے تب اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ کسی کو نہیں بتائے گی میں بہت پریشان ہو گیا تھا مہم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا اسی نے مجھے مجبور کیا تھا اچھا ایسی کیا مجبوری تھی کہ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے اس لڑکی سے نکاح کیا مہم میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی اس نے مجھے دھکا دیا اور کمرے میں چلی گئی مہم سنو تو ایسا مت کرو میں نے اسے پیکنگ کرتے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اس وقت غصے میں تھی اس نے اسی وقت آیان کا ہاتھ پکڑا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی میرا ہستہ بستہ گھر اس نے تباہ کر دیا میں خود نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا میں کسی کا علاج کیا کرتا میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج نور سے جان چھڑوا کر ہی رہوں گا مگر کیسے میں نے آخر بہت سوچا اور اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا میرے پاس ٹھیروں دوائیاں تھیں جو ہم ذہنی مریضوں کو آرام کے لیے دیا کرتے تھے میں نے وہ پورا ڈبا دودھ میں ملایا اور اسے پلانے کا سوچا میں خوش تھا کیا وہ نہیں بچے گی تب ہی میں نے اس کے پاس جا کر اسے دودھ کا گلاس پیش کیا تو اس نے آگے بڑھ کر دودھ کا گلاس لے لیا اور پینے ہی لگی تھی میں نے جلدی سے گلاس کو گرا دیا یہ کیا کیا آپ نے وہ عجیب درہاں سے دیکھنے لگی میرا ہاتھ کام گیا تھا میں نے اپنے ماتے سے پسینہ صاف کیا تم جاؤ میں نے اسے سختی سے کہا اپنے لی کچن سے دودھ لے کر آؤ وہ اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی میں نے گہری سانس لی میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا ایک انسانی جان لینے جا رہا تھا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا میں اپنے کمرے میں چلا گیا میں روز ماہم سے ملنے جاتا مگر وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی میں نے اسے سچ بتایا کہ اس لڑکی نے مجھے کس طرح سے بلیک میل کیا تھا اپنی غلطیاں اس کے سر پر مرد ڈالیں فرکان آپ مرد ہمیشہ عورت کے ساری الزام کیوں دیتے ہیں مجھے نور سے کوئی گلہ نہیں وہ غیر تھی مجھے تو آپ کی محبت پر ناز تھا اور وہ رونے لگی اور اندر چلی گئی دوسرے دن اس نے مجھے خولا کا نوٹس بھیجا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے مجھے کچھ خیال نہیں تھا اسے تو ہمارے بچے کا بھی خیال نہیں تھا میں نے اسے کال کی ایسا کیوں کر رہی ہو آیان کا ہی کچھ سوچو مگر وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی اس نے فون کار دیا تھا مگر پھر آیان کی گوائی نے مجھے سچا ثابت کر دیا مہم جو آیان کو ڈراتی تھی وہ بچہ تھا اس نے صاف صاف ایک ایک لفظ اپنی ماں کو بتا دیا یہ سن کر ماں بھی پریشان ہو گئی مگر دوسری طرف میں اس بات سے بے خبر تھا مجھے نور پر بہت غصہ رہا تھا میں نے مہم کو میسج کیا کہ آج میں نور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا مگر شاید ماں نے میرا میسج نہیں پڑا اس نے پولیس کو کال کر دی اور سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح نور مجھے بلیک میل کر رہی تھی اسی وقت پولیس میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اس وقت میں اپنے کمرے میں تھا کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی میں باہر بھاگا تو مجھے نور فرش پر پڑی ہوئی ملی اس کے سر سے خون نکل رہا تھا میں نے اسے بہت آوازیں دی مگر وہ مر چکی تھی سیڑھیوں پر پانی گرا ہوا تھا نور جو بھاگتے ہوئے چڑھتی تھی اپنا بیلنس قائم نہ رکھ پائی فسلتے ہوئے واپس نیچے آئی تھی جہاں سیڑھی کا کونہ اسے لگا تھا اس کے سر کے بیچ میں سراخ ہو گیا تھا وہ موقع پر دم توڑ گئی تھی میں اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا وہ لڑکی جسے میں خود مارنا چاہتا تھا مگر مار نہیں پایا تھا وہ اتنی آسانی سے مر گئی تھی نجانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو سے آ گئے وہ بھی ایک انسان تھی میں وہی بیٹھا تھا کہ مہم کی آواز آئی فرکان وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی یہ کیا کیا آپ نے وہ نور کی طرف اشارہ کر رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا مہم تو مجھے غلط سمجھ رہی ہو وہ مجھے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کیا آپ اتنے صفاق ہو سکتے ہیں مہم میں نے کچھ نہیں کیا میں نے چلاتے ہوئے کہا اچھا تو آپ ہی نے تو مجھے میسج کیا تھا نا کہ آپ نور کو مارنے جا رہے ہیں میرا کیقین کرو میں نے اسے خود نہیں مارا یہ سیڑھیوں سے گری ہے میں نے مہم سے کہا اسے قسمیں دینے لگا میرے بچے کی قسم آپ نے مجھے میسج کیا تھا مہم بار بار ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور یوں مجھے میری نیکی ہی گلے پڑ گئی مجھے پڑ گئی